امیدان امیدان یہ گاڑیوں بھی لگی ہوئی ہیں جو دربار تک لے کے جاتے ہیں آپ پیدل جانا چاہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں کیا چالے ٹھیک ٹھا کو سمر پا جی مدیہ کٹی جگہ تمہارے ہیں پلا کشارپور تمہارے ہیں کشارپور دا نام پڑا سنیا سی نا ویڈیو دیکھی دیا نا پرانی آئے کس طرح نلا گتوان ہوئی تھے آگے کٹی جگہ کٹی پرانی آئے ہاں جی ہاں جی کس طرح نا پرانی آئے السلام علیکم فرنس تمام دوستوں کو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ویڈیو میں ویلکم کہتے ہیں میں کافی دیر سے پروگرام بنا رہا تھا کٹی پرانی آئے تو کل کا ناروال آیا ہوا تھا آج موسم کافی بہتر تھا تو میں نے سوچا کہ چلے آج ہم کرتارپور کا آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں تو اس وقت ابھی ہم جا رہے ہیں یہ ناروال شکرگر روڈ ہے ناروال سے تقریباً سولہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے کرتارپور گاؤں کا تو ناروال سے شکرگر تھا کہ یہ روڈ جناب کافی خوبصورت اور صاف صوتھرا روڈ بنا ہو گئے ابھی مین روڈ سے ہم نے ٹرن لے لیا ہے کرتارپور کی طرف یہاں پر سیکیورٹی چیک پوائنٹس کافی زیادہ ہیں اس لئے یہاں پر ویڈیو بغیرہ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم اپنا کامرہ بند کر دیتے ہیں پھر آگے جا کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہاں سے ہم نے انٹری سلپ بنوالی ہے جو لوگ تو ناروال سے آ رہے ہیں ان کی فیس دو سو روپے اور جو دوسرے ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں ان کی انٹری فیس چار سو روپے جناب یہاں سے لیتے ہیں ابھی ہم نے جی سیکیورٹی چیک جو ہیں وہ کلیر کر لی ہیں اور یہاں پر یہ گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں جو کہ دربار تک لے کے جاتے ہیں آپ پیدل جانا چاہے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں ہم جانا بھی ڈائٹر ہ implement ہمیں روپا آئ اوہ کنی دفاع آرے ہو تیسری دفاع جو تھی دفاع پہیں دوسری دفاع دسل افام ابھی esperar نہیں فیس بھی کاٹ باہر آلے ہیں تبھلے ہیں صحیح ہے میں ہوتا ہوں پہنچ کریں گردوارا صاحب کے پاس یہاں پر جی انسائیٹ جو ٹرانسپورٹ گیٹ سی یہاں پر لے کے آتی ہے یہ بالکل فری ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کی بھی کوئی فیس ہوگی لیکن یہاں پر کوئی فیس نہیں ہے اس کی سارے سیکیورٹی پروٹوکول پاس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم کو یہاں پر بیسٹر کارڈ جو وہ لے دیئے گئے ہیں اور ابی جی یہاں پر پہنچ گئے ہیں ہم یہ سامنے دربار صاحب کا ویو نظر آ رہا یہ ہے ترشن ڈیوری یہ رہی جی مین اینٹری گردوارا صاحب کی یہ لکھا ہوا ہے درشن ڈیوری اے انڈیا تم آئین ہے مہمان جی کی حال چالے ٹھیک تھا آگو سورپ آجی بادیاں کٹی جگہ تم آرہے پلا شہرپور تو آرہے شہرپور دانا پڑا سوڑے آسی نا ویڈیو دیکھی دیا نا پرانیاں اسٹری دیا تے میں سیالکور تو آیا نا شہرپور پڑا سوڑے گرداز پور شہرپور دیا نا پڑا سیالکور تو آج میان گے کہ لاگے تو ڈیسٹریکٹ ناروال دیا ناروال تو ٹھیک ہے پہلے سیالکور تو تحصیل ہی ناروال اور weج دیا نا اگر انڈیسو بان میں شہرپور گیا پہلی دفعہ آ رہے ہیں تسی خراپوردز مرکی آؤ ایسا بار بار آؤ ہن مرکی آسان سوچاتًا دنising سوچاتy اچھا اسے kamera کیا ہے تو سب آج خوش ہوا بڑاکد تھا متانا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بابا گرونانک دیو جی نے اپنی زندگی کے آخری کئی برس یہاں پہ بسر کیے تھے جب بابا جی وفات پا گئے تو مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان میں تنازعہ بن گیا مسلمان کہتے تھے ہم نے بابا جی کو اپنے طور طریقے سے دفن کرنا ہے جبکہ سکھ کہتے تھے کہ ہم ان کی سمدھی بنانا چاہتے ہیں یہاں پر یہ تنازعہ چال ہی رہا تھا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ آپ ان کی چادر تو ہٹا کر دیکھیں جب چادر ہٹا کے دیکھا گیا تو وہاں پر پھول پڑے ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنے حصے کے پھول یہاں پر دفن کر دیئے تھے اور یہاں پر بابا جی کا مزار بنا دیا گیا ہے مزار کے ساتھ ہی سکھوں نے اپنی مذہبی طور طریقے سے بابا جی کی یہاں پر سمدھی بنا دی تھی اور یہ سمدھی اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے بابا جی کے عقیدت مندوں میں نہ صرف سکھ بلکہ مسلمان اور ہندو لوگ بھی شامل تھے اور بابا جی کی تعلیمات سے متاثر تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ہندو مسلمان سکھ بابا جی کے مزار پہ آتے ہیں اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں